السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بتاریخ سترہ نومبر دوہزار بائیس بروز جمرات کو حالات حاضرہ لے کر کے حاضر واہ ہوں امید ہے کہ بغور سمات فرمائیں گے آج اور کل یعنی گزشتہ کل کی سب سے بڑی نیوز جو پوری دنیا میں چھائی ہوئی تھی وہ رشیا یوکرین کے جنگ کے تعلقی سے اس میں جو ایک بڑا حاصل پیش آ گیا تھا کہ یوکرین کا پروسی ملک پولینٹ جو نیٹو ممبر ہے وہاں ایک میزائل گر گیا جس میں دو لوگوں کی موت ہو گئی ہے جس سے پوری دنیا کے لوگ کھل بلا گئے ڈر گئے کھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا کہیں یہ ڈاریٹ رشیا اور نیٹو کی جنگ نہ ہو جائے بیشتر ممالک کے لیڈران انڈونیشیا میں موجود تھے جی ٹونٹی سمیٹ کے لیے جو بائیڈن جو ویسٹ کا کیپٹن ہے وہ سویا ہوا تھا اس کو اطلاع دی گئی وہ آدھی رات میں جا گا اپنے الائی کو جمع کیا میٹنگ کیا سرگی لیورو فوراں روانہ ہو گئے رشیا کے لیے تو اتنی زیادہ معاملات بھی ہو گئے پھر اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ بینہ کسی تفتیش کے بینہ کسی تحقیق کے سارے لوگ اس میزائل کا الزام رشیا پہ دھر دیئے جبکہ رشیا نے سامنے آگر کے ڈینائی بھی کیا لیکن کوئی ماننے کے لیے تیان نہیں تھا لیکن بعد میں جب تحقیقات شروع ہوئی جب اس میزائل جو ٹوٹر پھوٹر شکل میں تھا اس کا اگزامین کیا گیا تو لوگوں کو پتا چلنا شروع ہوا کہ یہ یوکرین کا ہی میزائل ہے یہ ڈیفینس سسٹم کا جہاں پارٹس ہیں تو پھر ٹوننگ بدلنا شروع ہو گئے اور ایک بجے دن تک آتے ہاتے معاملہ کلیر ہو گیا کہ گرچہ اس دن رشیا نے بہت تاور توڑ حملہ کیا تھا مختلف شہروں میں یوکرین کے لیکن رشیا کا ایک بھی میزائل مسگائیڈ نہیں ہوا تھا بلکہ ان کے میزائل کو روکنے کے لیے جو ڈیفینس سسٹم استعمال کر رہا یوکرین اس تھری ہنڈیڈ اس کا کوئی میزائل مسگائیڈ ہو گیا اور وہ پولنڈ میں جا کر کے گر گیا جس سے دو لوگوں کی موت ہو گئی لیکن یہ معاملہ یہ ہے کہ اب تک زیلنس کی اس کا انکار کر رہا ہے کہ نہیں ہم سے مسگائیڈ نہیں ہوا جبکہ جو بائیڈن یہ ایڈمیٹ کر چکا ہے کل نیٹو کی یہ میٹنگ ہوئی بریسل وہاں ہٹکوارٹر میں اس کا جو چیف ہے سٹوٹنبرگ اس نے بھی کہا لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے کہا کہ تحقیق کے مطابق یہ میزائل رشیا کے جانب سے نہیں بلکہ یوکرین ہی سے دھوکے سے آ گیا ہے لیکن اس کا الزام ہم لوگ یوکرین کو ذمہ دار نہیں بناتے ہیں رشیا ہی کو بناتے ہیں اور یہ آج یو این میں یونائٹڈ نیشن میں بھی یہ بات اٹھائے گئی کہ کل جو حاصلہ ہوا ہے تو اس کا ذمہ دار یوکرین نہیں رشیا ہے اب یہ لوجک کہاں صاحب ہے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر رشیا حملہ نہیں کرتا تو پھر یوکرین کو ڈیفنس میں نہیں آنا پڑتا تو پھر یہ ان سے دھوکہ نہیں ہوتا یہ تو بہت بیتنی لوجک ہے یہی لوجک تو عراق میں بھی لگنا چاہیے کہ عراق میں جو بھی سویل وار ہے جو بھی تباہی ہے بربادی ہے یہ سب کا ذمہ دار امریکہ ہے اگر امریکہ حملہ نہیں کرتا عراق پر تو یہ پھر یہ سارے آئیسس وغیرے کے معاملے نہیں ہوتے یہ سویل وار وغیرے کا معاملہ نہیں ہوتا ماس ویپن ڈسٹرکشن کے نام لبہانہ بنا کر کے اگر امریکہ نہیں آتا تو یہ کچھ نہیں ہوتا تو اس طرح کا معاملہ اب اس سے جہاں بہت سارے سوالات اٹھ گئے سوالات یہ اٹھ گئے کہ یوکرین جو ہے وہ ایک نون نیٹو دیش ہے اب پولینڈ جو ہے وہ نیٹو دیش ہے نیٹو دیش میں آرٹیکل فائیو نیٹو میں ہے لکھا ہوا نورت اٹلانٹک ٹریٹی اورگنزیشن یہ سمجھیں گے انیس انچاس میں قائم ہوئی تھی اور تیس ممالک اس میں ہیں سویڈین اور فیلنڈ اگر جو جائیں گے تو بتیس ممالک ہو جائیں گے اس کے آرٹیکل فائیو کی اہمیت ہے کہ اگر ایک ملک پر حملہ ہو تو یہ سارے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یوکرین نے حملہ کر دیا چاہے گلتی سے کرے یا نہ کرے حملہ تو ہو گیا نا اب اس کے بعد تو آرٹیکل فائیو ایکٹیویٹ ہو جانا چاہیے اصولی لحاظ سے اب اس کے بعد یوکرین اگر غلطی مانے کہ ماف کر دو مسٹیک ہو گئے تو ٹھیک ہے اس کو ماف بھی کہا جا سکتا ہے لیکن کوئی غلطی بھی نہیں ماننا ہے کہ نہیں میں حملہ نہیں کیا ہوں اور نیٹو کی تحقیق کہہ رہی ہے کہ حملہ یوکرین نے کیا ہے تو اب اصولی لحاظ سے کیا بات بنتی ہے اس حملے کا کیون ہے کوئی تو ذمہ دار ہوگا اور یہ تیس ممالک کے جو نیٹو ہے تو ان تیس ممالک پر یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ نہیں کہ اس حملے کے انصاف نیٹو پولینڈ کو دلائے جائے کون اس کا ذمہ دار تو آپ کی تفتیشی ٹیم کہہ رہی ہے یوکرین نے کیا ہے یوکرین نہیں مان رہا ہے تو جو نہیں مان دا اس کو کیسے منوایا جاتا ہے تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر وہ نیٹو کے کسی ملک پر اگر رشیہ حملہ کرے تو سارے نیٹو کھڑے ہو جائیں اور اگر یوکرین حملہ کرے تو اس پر نہ کھڑے ہو یہ تو ڈیول اسٹینڈر والا معاملہ ہو گیا تو یہ نیٹو کے جہے یہ آرٹیکل فائیب بھی کھوکھلاپن سامنے آنا ہے اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ نیٹو کے جب اٹیک ون اٹیک آل کی جو پولیسی ہے یہ آپ سمجھ لیجئے کہ کبھی امریکہ پر اگر اٹیک ہوا تو یہ ایکٹیویٹ ہوگا فرانس پر کبھی اٹیک ہوا تو ایکٹیویٹ ہوگا یوکے پہ اٹیک ہوا تو ایکٹیویٹ ہوگا جرمنی پہ ہوا تو ایکٹیویٹ ہوگا بقیہ اور کسی ممالک کے لیے نہیں ہوگا بقیہ اور ممالک کے لیے آپ دیکھیں گے یہ سارے لوگ پنچ بن کر کے بیٹھ جائیں گے انصاف کے لیے یہ برابر کے ممالک بن کر کے لڑنے کے لیے سامنے نہیں آئیں گے یہ دنیا کا اصول ہے اب یہ بات دوسرے انگل سے آپ دیکھا ہے دیکھا جائے کہ پولینڈ پر حملہ ہوا تو یہ سوال تو صرف ان کے ڈبل اسٹینڈر ہی پہ نہیں اٹھ رہا ہے بلکہ ان کی ملیٹری کیپیبلیٹی بھی بھی سوال اٹھ رہا ہے تو بھائی نیٹو کا ڈیفینس سسٹم کیا کر رہا تھا یہ دیکھیں یہ پولینڈ ہے یہ یکرین ہے یہاں پہ جنگ جاری ہے اور فروری سے ہی نیٹو والے مش کر رہے ہیں ڈیفینس سسٹم لگا رہے ہیں یہ کے کنچ کی حفاظت کے دعائی دیتے رہتے ہیں تیجھے چھے کلومیٹر اندر خس کر کے میزائل گر گیا تو لو مر بھی گئے تو ڈیفینس سسٹم کیا کر رہا تھا امریکہ کا اس نے میزائل چاہے غلطی سے کیوں نہیں آ رہا تھا اس کو انٹرسپٹ کیوں نہیں کیا وہ کیپیبلیٹی بھی سوال کون کھڑا کرے گا تو یہ بھی جہاں اب یہ سارے اسٹنٹ پارٹ والے جو اچھل اچھل لے تھے اب نیٹو کے بھروسے پر امریکہ کے بھروسے پر اب وہ لوگ سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ یہ تو اگر چھوٹا سا میزائل آیا ہے اس کو انٹرسپٹ نہیں کر پایا تو نیکولیر بم آ جائے گا تو کیسے کرے گا تو یہ بڑا مدہ ہے تو یہ اس کے بارے میں جو خیرسون میں جیت ہوئی تھی یہ زیلنسکی کے جہاں ایک گلتی سے جہاں پورے بازی پلٹ گئی اور سمجھے کہ ارشیہ کو اب پھر برابری کے ساتھ بات کرنے کا موقع مل گیا کیونکہ اس میں سب کی تھو تھو ہوئی ہے یہ امریکہ کے ویسٹن میڈیا کے زیلنسکی کے نیٹو کے کیونکہ سب نے صبح اٹھتے ہی الزام لگا دیا ارشیہ پر اب آن میں پتا چلا نہیں گھر کے بیدی نے لنگ کٹھایا ہے وہ آپ دیکھیں کہ جو بائیڈن کی میں تصویر دکھایا تو کس طرح جہاں اداس بیٹھا ہوا تھا تو وہ تصویر ہی سے جہاں پتا چل گیا تھا کہ وہ کوئی ایسا باپ بیٹھا رہتا ہے جس کے خود کے بیٹے نے جہاں کوئی گلتی کر دی تو یہ معاملہ جہاں اب دیکھیں آج رشیہ نے اور بھی تیز حملہ کر دیا اور اس نے ٹھان لیا ہے کہ اب جہاں ہم فوجی فوجی نہیں کھیلیں گے اب تمہارا پورا انفرسٹرکچر کو تبا کر دیں گے اور تھنڈ میں جہاں بالکل بجلی کے تم کو مار دیں گے نہ تم کو گرمی ملے گی نہ روشنی ملے گی اب اس کے وجہ سے بخلایا ہوا ہے ایک پوزیٹیو خبر یہ آئی ہے کہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ ترکی میں جب یہ لوگ سارے لوگ جہاں جہاں جمع تھے انڈونیشیا میں طیب اردگان بھی آئے تھے تو ترکی میں تو استنبول میں ایک بمبلہ چھملہ ہو گیا تھا تو اس کے بارے میں امینویل میکرون نے بھی جہاں ان کا تازیت کیا مطلب کانڈولنس شو کیا تو یہ بھی ایک بہترین بات تھی کہ فرانس اور ترکی میں بھی تھوڑے سے اچھے تعلقات بحال ہو رہے ہیں کیونکہ کافی عرصہ پہلے بہت زیادہ دلخ ہو گئے تھے تو یہ بردگان نے تو اس کو دماغ کے علاج کرانے کے لیے بھی کہا دیا تھا یعنی پاکل بھی کہا دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جو گستاخی ہوئی تھی وہ جو کارٹون بنایا تھا دوسرے مہدزین والوں نے اس کا ساتھ دے دیا تھا لیکن اب یہاں پر جا ہے وہ بم بلا جوا ہے تو اس میں اس نے تازیت کیا ہے لیکن یہاں پر یہ ہوا کہ جب یہ لوگ انڈونیشیا میں جمع تھے تو انکارہ میں سیکریٹ میٹنگ چل لئی تھی کس کے درمیان سی آئی اے کے چیف کے درمیان جو امریکہ کے انٹیلیجنس ادارہ ہے اور ریشیا کے انٹیلیجنس ادارے کے چیف کے درمیان اور اس میں بات یہ تقریباً ہو گئی ہے تیب بردگان جب یہاں سے جی ٹونٹی سمیٹ سے واپس آئے ہیں تعلان کیا ہیں کہ ہمارے یہاں جو یہ میٹنگ چل لئی تھی وہی فیسیلیٹیٹ کیے تھے دونوں کو بیٹھائے تھے کہ نہ امریکہ نہ رشیہ دونوں کسی بھی حال میں نیکلیر ویپن استعمال نہیں کریں گے تو یہ تھوڑا سا جائے ہیں چین کی سانس والی بات ہے دوسری خبر ابھی فوراں کچھ ہی در لمحے پہلے آئی ہے وہ یہ کہ آج سترہ تاریخ ہے اٹھارہ تاریخ کو وہ جو جولائی کے مہینے میں گرینڈ ڈیل ہوا تھا یعنی آناز کا جو ڈیل ہوا تھا رشیہ اور یوکرین کے درمیان اور یو این اور ترکی کے سالسی میں تو اس کا ٹائم پورا ہو گیا تھا جولائی اگر سپٹمبر اکتوبر نومبر چار مہینے کے لئے ہوا تھا تو یہ اٹھارہ تاریخ کو اس کا ڈیٹ ختم ہو گیا تھا اور رشیہ بار بار کہہ رہا تھا کہ اب میں دوبارہ اس کو جو ایکسٹینڈ نہیں کروں گا لیکن ترکی کے منانے سے وہ مان گیا اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ چار مہینہ مزید اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے یہ تیب اردگان نے بھی اس کو خبر دیا ہے انٹینیو گوٹرس نے بھی دیا ہے زیلنسکی نے بھی ٹوٹ کیا ہے لیکن رشیہ کے طرف سے اوفیشن اس کا اعلان باقی ہے لیکن تقریباً بات تیہ ہو چکی ہے تو یہ سمجھے کہ فوڈ کرائیسز کا معاملہ تھوڑا سول ہو جائے گا اب اس کے بعد جہاں بات کرتے ہیں تھوڑا سا یونائٹن نیشن کے بارے میں یونائٹن نیشن میں آپ سمجھے کہ مختصراً بات کر لیتے ہیں کہ میڈ ٹم الیکشن ہوا تھا اور نینسی پیلوسی تائیوان گئی تھی کچھ مہینہ پہلے جس میں بہت زیادہ تلخیہ آ گئی تھی چائنہ اور امریکہ کے درمیان تو وہ نینسی پیلوسی کس پوشٹ پہ تھی تیسرے نمبر پاور پر تھی یعنی پریسیڈنٹ وائس پریسیڈنٹ اور ہاؤس آف سپیکر تو وہ ہاؤس آف سپیکر تھی لیکن اب سمجھے کہ یہ میڈ ٹم الیکشن میں وہ اس کی پارٹی ہار چکی ہے اور ریپبلیکن پارٹی جیت چکے ہیں تو اب وہ نینسی پیلوسی ہاؤس آف سپیکر نہیں رہ گی اب ہاؤس آف سپیکر ریپبلیکن پارٹی کا کوئی ہوگا تو یہ سمجھے mid time election تو یہ mid time election جو ہوتا ہے میں بتایا کہ امریکہ میں تین طرح کے election ہوتا ہے جسے ہماری یہاں parliament ہے تو اسی طرح parliament کو وہاں congress بولتے ہیں ہماری یہاں parliament میں دو house ہے راج صبح لوگ صبح اسی طرح وہاں بھی دو house ہے اس کو وہ لوگ senate بولتے ہیں راج صبح کو اور لوگ صبح کو وہ لوگ house of representative بولتے ہیں تو سینٹ میں یعنی راج صبح میں اکثریہ ثابت ہوئی ہے ڈیموکریٹک پارٹی کے یعنی جو بائیڈن کی پارٹی کے اور house of representative یعنی لوگ صبح میں جیت ہوئی ہے ڈانالڈ ٹرم کی پارٹی ریپبلکن پارٹی کی تو پہلے سمجھے کہ ریپبلکن ہی پارٹی کے جہاں پورا قبضہ تھا کانگریس پر پریسیڈنٹ بھی اس کا house of representative کا جیس پیکر بھی اس کا انسی پیلس ہے اور سینٹ میں بھی اس کے اکثریہ تو پھر جو چاہتے تھے کانون بناتے تھے اب ان کے لیے کوئی بھی بل پاس کرنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ ریپبلکن پارٹی آ گئے ہیں house of representative میں تو وہ بل آسانی سے پاس نہیں ہونے دیں گے تو یہ جو ہے mid time کا election آپ سمجھے دیکھئے کہ آٹھ نومبر ہی کوئی ان کے یہاں election ہوا اور ابھی تک ووٹوں کی گنتی ہو رہی ہے یہ ہے develop country کہ ووٹ کو گننے میں بھی اتنا ٹائم لگاتے ہیں جبکہ ووٹ بہت کم کم رہتے ہیں اس سے بہتر تو انڈیا ہے کہ سبہ میں الیکشن گنتی شروع ہوتی ہے شام تک گن کر دیتے ہیں جبکہ کڑوڑوں کی تعداد میں ووٹے رہتی ہیں تو یہ ریزلٹ آپ سمجھ جائے کہ house of representative میں دو سو اٹھارہ سٹ چاہیے تو وہ Republican کو مل گئے ہیں آج سبہ میں اور Democratic زیادہ زیادہ دو سو نو تک آئے اور آٹھ سٹ کے ریزلٹ آنے باگ بھی ہیں تو آٹھوں کے آٹھوں بھی Democratic College جی جائے تو کدھنے ہوں گے نو آٹھ سترہ تو دو سا ٹھارہ ان کے ہو جائیں گے دو سا سترہ ان کے ہوں گے اور چار سا پہتیس سمجھے کہ کل سیٹ ہے house of representative میں تیسلہ سے سینٹ میں پچاس سیٹیں جو ہے وہ Democratic Party کی ہو چکی ہے اور انچاس سیٹ Republican Donald Trump کی پارٹی کو ہو چکے ہیں اب ایک سیٹ کا ریزلٹ باقی ہے وہ دسمبر کے مہینے میں آیا تو اگر وہ ایک سیٹ Democratic کی کی چانس زیادہ ہیں اگر اس کے آ جائیں گے 50 ہو جائیں گے ان کے انچاس ہو جائیں گے لیکن اگر وہ کچھ اچمبہ ہو جائے اجوبہ ہو جائے اب وہ Democratic Party ہار جائے Republican جی جائے تو پچاس پچاس دونوں کے ہو جائیں گے تو بھی Democratic Party ہی کہ جھکاؤ رہے گا کیونکہ ایسی صورت میں جب بلکل برابری ہو تو پھر جو Vice President ہوتا رہتا ہے یا رہتی ہے تو اس کا vote Decisive ہو جاتا ہے اور اس سے پہلے یہ مٹم الیکشن سے پہلے بلکل ایسا ہی تھا بلکل برابر برابر تھا 50 سے ڈانل ٹرم کی پارٹی Republican کو 50 سے جو بائیڈن کے پارٹی Democratic کو تو اس میں کملہ ہیریس جو ہے جو Vice President ہے اس کا vote Decisive رہتا تھا ابھی چانس ہے کہ اب 51-49 کا ratio ہو جائے تو یہ امریکہ کے الیکشن کے بارے میں میں بتایا اب دو ہزار چوبیس میں جو President کے الیکشن ہونا ہے تو جو بائیڈنٹن تو وہ بھی خواہش اظہار کر رہا کہ میں نقص کے لیے بھی لڑوں گا اور ادھر ڈانل ٹرم اعلان کر دیا کہ میں candidate کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں دوہزار چوبیس کے لیے اب Republican Party والے کہا رہے تھے کہ رکھ جاؤ تھوڑا سا تھوڑا سلام مشورہ کرلو اس کے بات اعلان کرنا لیکن ڈانل ٹرم تو مست ہاتھی ہے وہ کسی کی سنتا نہیں ہے وہ اپنا اعلان کر دیا فین فالوئنگ ہے وہ اس کا core voter ہے اس کے درمیان اعلان کر دیا لیکن بہت کم چانس ہے کہ اس بار ڈانل ٹرم کو Republican Party والے اس کو اپنا President candidate بنائیں گے کیونکہ کافی دعوی دار ہیں ان میں ٹرم ہو سکتا ہار جائے زیادہ چانس ہے اب اس کو یہی پہ رہنے دے دیں اب ادھر آتے ہیں سمیٹ پہ یہ پورا ہفتہ سمیٹ 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 سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ آسیان کے سمیٹ ہوئی کہاں پہ ہوئی کمبوڈیا میں نوم پن یہ کمبوڈیا ہے آسیان کیا association of south east asian nation تو اس کے بارے میں آج میں ایک ویڈیو بناوں گا آسیان نیشن کے بارے پوری تفصیل سے بتاؤں گا تو یہاں پہ ہوئی یہاں پہ جو بیڈن آج تھے اس کے بعد ہے سنڈے کو یہ یہاں پر یہ معاملہ ختم ہوا تو پھر جی ٹوئنٹی سمیٹ کے جہاں یہاں پہ شروع ہو گیا ایک دن کے بعد منگل اور بودھ کو کل جی ٹوئنٹی سمیٹ کا معاملہ ختم ہوا اس کے بعد کل سے پھر ایک اور سمیٹ شروع ہو رہی ہے اب وہ تھائیلینڈ کے راجدھانی بینک کاؤک میں شروع ہو رہی ہے اب وہ سمیٹ کس کے ہے وہ اکیس ممالک کے جہاں ایک یہ ہے گروپ ہے اس کا نام ہے ایشیا پیسیفک ایکنومک کوپریشن تو اس میں جو بائیڈن کو بھی جانا تھا شری جنپنگ پہنچ چکا ہے پھر جاپان کا پرائی منسٹر فومیو کشیدہ وہ بھی جانے والا ہے یہ نیوزیلینڈ کی جو پرائی منسٹر ہے جسینڈا آرڈن وہ بھی جانے والی ہے جو بائیڈن بھی جاتا ہے لیکن اب وہ کینسل کر دیا ہے اس کی جگہ پہ کملا ہیریز جائے گی جو بائیڈن تو اس لحاظ سے وہ دیوان نہیں جا رہا ہے اب جی ٹونٹی سمیٹ میں بڑا معاملہ ہوا تو میں مختصر میں جہاں بتا جاتا ہوں کہ وہ ڈیکلیریشن جو قائم ہونا جو ایشو ہونا تھا اس کو ایشو کر دیا گیا بہت محنت سے لوگ اس کو مینج کیے چار پانچ دن جہاں کون سا لینگوج رہے گا کیا وارڈ استعمال کیا جائے گا یہ ساری چیزیں اور جو کو ویڈیو جو ہوسٹ کنٹی کے جو صدر تھے انہوں نے ویسٹ کو کیا بھی دیا تھا شروع میں mind your own language زبان سبھا کے بولیے گا زبان سبھا کے بولیے گا مطلب رشیہ کے بارے میں کچھ ہی مت بک دیئے گا تو بات یہ تیہ ہوئی کہ وارڈ کو کنٹیم کیا جائے گا رشین یوکرین وارڈ کو لیکن گلوبل ساؤتھ والے پھر بیچ میں جب پڑے کیونکہ ایسا فارمولا بننا تھا کہ وارڈ کو کنٹیم بھی کیا جائے لیکن رشیہ برا بھی نہ لگے تو اس بات پڑتے ہوئی کہ رشیہ کا نام نہیں لیا جائے گا تو پھر رشیہ نے کہا ٹھیک ہے وارڈ کو کنٹیم کرنا تھا وارڈ کو تو سب لوگ اللہ سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ تو کبھی بھی نہیں رہتا وارڈ کا ایرا لیکن لڑنے والے لڑتے رہتے ہیں تو اس میں یہ باتیں ہوئی کہ رشیہ کا نام نہیں لیا جائے گا بلکہ 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 جنگ کو کنٹیم کیا جائے گا تو اس لحاظ سے جہاں ویسٹ بھی خوش رشیہ کو بھی اسکیپ مل گیا تو یہ معاملہ کسی طرح تے ہوا تو اس سے ابھی اندازہ لگتا ہے کہ امریکہ کا اب ویسے نہیں چلتا ہے کہ ہم جو بولیں گے وہی رائٹ اب لوگ اس سے ریسسٹ کرتے ہیں شروع دن سے یہ کہ رشیہ کو دعوت ہی مت دو کہا نہیں دیں گے دے دیا ہو تو انوائٹ واپس لو نہیں لیں گے آپ دیکھیں یوکرین کا جو پریسیڈنٹ والا آدمی رزیلنس کی اس کو ویڈیو خطاب کا موقع دیا گیا اور شروع میں ہی وہ اس نے خطاب کیا پندرہ ہی تاریخ کو تو وہ بار بار جہاں کہتا تھا یہ جی نائنٹین ہے اور امریکہ بار بار جہاں جو کو ویڈیو ٹو پر دباؤ ڈالتا تھا کہ یہ جی ٹوانٹی رہنے دو بس ایسا کرو کہ رشیہ کو ہٹا کر کے یوکرین کو ڈال دو لیکن کوئی نہیں مانا اور زیلنس کی تقریر میں کئی مردہ ریپیٹ گیا جی نائنٹین جی نائنٹین جی نائنٹین یعنی وہ رشیہ کو مائنس کر کے بولتا تھا اب یہ اس کو عادت پڑی ہوئی تھی کیونکہ جب دو آزار چودہ میں کریمیاں کو قبضہ کیا تھا رشیہ نے تو یہ جی ایٹ جو جی سیون ہے تو جی ایٹ ہوا کرتا تھا لیکن یہ جی سیون والے مل کر کے رشیہ کو ہٹا دیئے اور جی ایٹ کو جی سیون بنا دیئے تھے تو یہ سوچا کہ یہ جی ٹوانٹی کو جی نائنٹین بنا دیں گے تکہ اس پہ تو میں تفصیل سے ویڈیو بھی بنایا تھا تو اس طرح یہ معاملہ ہوا ہے اب اس پوری سمیٹ میں اگر دیکھا جائے تو میں جو غور کر رہا تھا بہت کلوز واش کر رہا تھا تو اس میں زیادہ تر مجھے نظر آیا کہ جو چھایا ہوا ہے وہ چائنہ کا صدر شی جنپیل تھا جس طرح سے چائنہ کا گھراو ہو رہا تھا لیکن یہاں پر دکھا نہیں بلکہ سب لوگ اس سے ملاقات کرنے کے لئے خانش منت تھے جو بائیڈن خود چاہا کہ ہم چائنہ سے ملاقات کیونکہ تھٹ ٹرم جائے وہ پرسیڈنٹ بن گیا ہے اور دنیا کا سب سے مضبوط آدمی اگر کوئی ہے تو وہ شی جنپنگ ہے اب وہ صحیح طریقے سے یا غلط طریقے سے اس بات نہیں لیکن ڈی فیکٹو رولر اگر کوئی پاورفل ہے تو وہ شی جنپنگ ہے پورا چائنہ وہ آپ نے مکتھی ملے لیا اپوزیشن کو دیوار سے لگا دیا اور پھر پاور اتنا ہے اتنی بڑی اکنومی ہے اس کے بغیر تو کسی کا کام چلنے والا نہیں ہے جیسے کہتے ہیں کہ امریکہ کو سردی ہوتی ہے تو پوری دنیا کو زکام ہو جاتا ہے اسی طرح اگر چائنہ سو جاتا ہے تو پھر دوسرے لوگ ہو کے لے جائیں گے یہ محولہ کیونکہ چائنہ سے مینی فیکٹرنگ کا ہب بھی نہیں ہے دنیا کے سب سے بڑی آبادی والا ملک ہے جہاں پبلک کے پاس پرچیزنگ پاور بھی آ گیا ہے اب وہ اتنی زیادہ ترقی کر گیا ہے وہاں کے لوگوں کے پاس پیسے آ گئے ہیں تو یہ ویسٹ کی جو بڑی بڑی انڈسٹریلیس کنٹریز ہیں وہ جو بہترین برانڈڈ سامان بناتے ہیں بہترین بہترین گاڑیاں بناتی ہیں تو بکینگی کہاں پہ ہے بکینگی وہیں پہ جس ملک کے پاس پیسہ ہوگا خاص طور سے اُبھرتے ہوئی اکنومی تو اُبھرتے ہوئی اکنومی کہاں ہے جہاں پبلک زیادہ ہوگی چائنہ میں انڈیا میں تو انڈیا میں پرچیزنگ پاور اتنا نہیں ہے لیکن چائنہ تو ڈیولوپ کنٹری ہو بنتی جا رہے ہیں تو اس لحاظ سے اس لحاظ سے بھی کوئی ناراض نہیں کرنا چاہتا یعنی مینی فرکچرنگ ہب ہونے کی لحاظ سے بھی وہ اہم ہے کنزومر ڈسٹنس کی لحاظ سے بھی اہم ہے اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ کب سے ہم لوگ سن رہے تھے کہ کواڈ سے جو گھراو ہو رہا ہے امریکہ جاپان انڈیا اسٹریلیا سب گھراو کر رہا لیکن پتا جلا جی ٹونٹی میں سب لوگ اس سے ملاقات کے خانش مند ہیں جو بائیڈن تو مل لیا آپ دیکھیں گے فرسٹ مرتب ملا تین گھنٹے ملاقات ہوئی آؤ اس میں جہاں سی جن پنگ نے دھنکی دے دیا کہ تائیوان یہ ریٹ لائن ہے ہمارا تو بس سمجھ لو اب پہلے شرط رکھ دیا تھا کہ ہماری تمہاری جو بات ہوگی وہ جاگر کے تائیوان کو نہیں بتا ہوگی تب بات کریں گے نیتنے ہی کریں گے تو یہ دیکھ لیجئے پھر آپ دیکھیں گے کہ اسٹریلیا کا جو نیا پرائم منسٹر بنا ہے چھ سال کے بعد سمجھے کہ اسٹریلیا کے کسی پرائم منسٹر کی ملاقات ہے یہ شی جن پیس اس نے بھی خواہنے ظاہر گیا کہ جو ہوا سے ہوا جانے دیجئے ہم آپ سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں البینیزی کی جہاں ہے پھر آپ دیکھیں گے کہ انڈیا کا پرائم منسٹر وہ گلوین والا معاملہ ہو گیا جس کے وجہ سے جائے بارڈر سولوشن نہیں نکل پا رہا ہے ورنہ تو سب لوگ اس سے دوستی کلنگ ہے تو انڈیا تاکیلا پڑ جائے گا تو پرائم منسٹر نے مودھی بھی چلتے چلتے کم سا کم ہائے لوگ کری لیا جو کہ سنگھائی کاؤپریشن میں اس بکستان میں نہیں کیا تھا اس کی بھی تصویر آگئی پھر جاپان والے رہ گئے کہ نہیں ہم تو نہیں بات کریں گے تو پتا چلا کہ اب جو یہ تھائی لینڈ میں جو ہونے جا رہے ہیں بینک کاؤک میں جو میں بتایا ایشیا پیسیفک ایکنومک کاؤپریشن تو اس میں فومیو کشیدہ بھی جا رہا ہے اس میں کہا کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں نورملائز ریلیشن رکھنا چاہتے ہیں شی جنپنگ نے کہا ٹھیک ہے آپ دیکھئے اس سے بھی باتیں ہو رہی ہیں تو جاپان بھی جا رہا ہے کہ نورملائز ریلیشن آپ سے رکھنا ہے اسٹریلیا بھی کر لیا ہے امریکہ بھی کہا کہ ہم آپ سے کنفلک نہیں چاہتے ہیں کمپٹیشن چاہتے ہیں اور انڈیا نے بھی تھوڑا راستے میں چلتے وہاں ہیلو تو کر ہی لیا ہے یوکے کا پرامینشٹر جو کہہ رہا تھا کہ دنیا کے سب سے بڑا چیلنج چائنہ ہے ریشی سنک بھی خانج مند ہے کہ میں شری جنپنگ سے ملنا چاہتا ہوں اس کے ملاقات تیہ بھی ہو چکی تھی لیکن پتا چلا وہی پولینڈ پر میزائل والا حملہ ہو گیا جس کے وجہ سے شری جنپنگ نے کینسل کر دیا یہ تو میں ان ممالک کی بات بتا رہا ہوں جو ان کے بیٹر دشمن تھے اوپن دشمن تھے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے ایک بڑا معاملہ جو ہوا وہ تو جسٹنگ ٹروڈو کے ساتھ ہو گیا کینیڈا کے پرامینشٹر کینیڈا کے پرامینشٹر میں اور چائنہ میں کب سے لڑائی ہے سمجھیں دوہزار انیسی سے پہلے ہی سے لڑائی شروع ہے ہوای کمپنی کے لئے کر دی اب اس میں جہاں کہ انیڈا کا پرامینشٹر نے کہا ہم بھی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو شری جنپنگ نے پندرہ تاریخ کو سبھی بات کر لیا دس پندہ منٹ اس میں جو جو دل کی بات تھے جسٹن ٹروڈو کو چائنہ سے جو بھی ان کے شکایت تھے وہ شری جنپنگ کو سنایا کہ سننے میں آیا ہے کہ آپ ہمارے یہاں پولیس اسٹیشن قائم کی ہوئے ہیں سننے میں آیا ہے کہ آپ ہمارے الیکشن میں جو انٹرفیر کیے تھے ہی سب اس نے سن لیا اب یہ بات ہو گئی ٹھیک ہے جو تم کو الزام لگا رہا اس کی تحقیق کریں گے لیکن وہ بات آگا رہا ہے وہ پریس میں جا کر کے بول دیا سب کو کہ ہم نے یہ یہ کہا یہ یہ کہا اب اس پر جو شری جنپنگ کو غصہ آگیا جیسے پریس میں یہ بات چھپی ہے شری جنپنگ گیا اس کو پکڑا اب وہ ویڈیو تو پورا وائرل ہو رہے تھے اب پھر جو کلاس لیا ہے جسٹن ٹرڈو کو تو آپ دیکھیں ویڈیو میں سمجھے کہ جسٹن ٹرڈو کا رونا باقی تھا بس کہا تم کو کچھ ڈپلو میسی آتی بھی کی نہیں آتی ہے کونسی بات پبلک میں بولنا ہے نہیں بولنا ہے وہ تو اس کو انگلیس نہیں آتی تھے نہیں تو اور بھی لتھیڑ دیتا وہ بات سنانے کے بعد جب جسٹن ٹرڈو کے چلنے کا اسٹال دیکھیں تو آپ سمجھ جائیے کہ اگر آپ جہاں پڑھاتے ہوں گے تو بچے کو جب آفیس میں بلا کر کے ڈانٹتے ہیں آپ ہی جو سکھ بگا کر کے نکلتا ہے بلکل وہی حالت تھی اس کے آپ جب یوٹیوب پہ ہے ڈائل کر کے دیکھیں شری جنپنگ اور جسٹن ٹرڈو کی ٹاک تو اس طرح سے جہاں یہ جو کولڈ وار والا معاملہ تھا چائنہ اور امریکہ کا تو اس میں جہاں امریکہ کا ایک لیول پھر ڈاؤن ہوتا نظر آ رہا ہے کہ کہیں پہ اس کی بات چل نہیں پا رہی ہے اور یہ جو اُبھرتا ہوا سورج ہے ایشیا خاص طور سے اس میں انڈیا بھی ہے چائنہ بھی ہے بنگلہ دیش وغیرہ بھی ہے یہ سارے لوگ ہیں تو یہ لوگ آپ اپنا انفلوینس جہاں مضبوطی سے رکھ رہے ہیں تو یہ میں بتایا کہ اب یہ ایشیا گدور ہے اگر یہ لوگ اسٹین لیں تو یورپین طاقت جہاں اب ان کو مجبور ہو کر آنا پڑے گا جرمینی تو دیکھئے اپنا لینڈ کلیر کر لیا نومبر کے پہلے ہی ہفتے میں جا کر کے چائنہ جہاں ویزٹ کر کے آ گیا کہ ہم امریکہ کے چکر میں نہیں رہیں گے اب تو وہ ایران سے بھی باتیں کر رہا اور کہہ رہا امریکہ کو میسیج دے رہا کہ تم سرینکشن وغیرہ لگاتے رہو اب ہم اپنا فائدہ دیکھیں گے وینیزولا سے بھی بات کر رہا تو یہ ساری باتیں ہیں اب جو ہے پاکستان میں داب جاند شہباز شریف کو جو ہے تیسے مردوہ کرونا پوزیٹیو ہو گیا اور پاکستان افغانستان میں بارڈر کلیشز ہو گئے تیرہ تاریخ کو اس کے لیے بارڈر ہی نہیں کھولنا تو وہ دونوں مسلمان بھائی آفسی میں لڑھ رہے ہیں ایران میں جو ہے احتجاجات تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں اب وہاں کی کوٹ نے ایک سنٹنس سنایا کہ پروٹیسٹر جو فساد پھیلا رہا تھا تو اس کو موت کے سزا سنا دیا ویسٹر میڈیا نے اس کو اڑا دیا کہ پندرہ ہزار لوگ جو قیدیہ میں ہیں سب کو موت کے سزا سنا دی گئی ہے یہ بات بلکل غلط ہے لیکن آج پانچ لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور میٹرو میں جو خواتین پردہ نہیں لے رہے تھے اس پہ جہاں وہ کاروائی ہو گئی ہے تو یہ ایک بڑا مسئلہ ادھر ہے تو اس طرح ہے ایجپٹ میں یہاں پر سمجھے شرم الشیخ ہے یہ جو ڈیٹسی کے یہاں پر ہیں تو یہاں پر کوپ ٹونٹی سیون کی میٹنگ چل لئی ہے اور یہ سمجھے کہ چھے نومبر ہی سے چل لئی ہے یعنی کلائمیٹ چینج کے لے کر گئے اور یہ میٹنگ جو ہے یہ نویونائٹی نیشن کی میٹنگ ہے تو یہ سمجھے کہ بارہ روز کی میٹنگ ہے چھے تاری سے لے کر کے اٹھارہ نومبر تھا کل اس کا سمجھے آخری دن ہے تو یہ ایشیا پیسیفک ایکنومک کوپریشن کی سمجھے کل شروع ہوگی اور یہ کل اس کا اختتام ہوگی تو ان دونوں پر انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے آج کے لئے اتنا کافی ہے